تو ہی گائی سواگت ہے آپ سبی کا سواہتی کی دیسی رسوئی میں آج میں آپ کے لیے بہت جدہ مزیدار ریسپی لے کر آئی ہوں جو ہے شادیوں والا پلاو آپ کھاتے ہیں نا شادیوں میں ایک دم مزیدار پلاو کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں آپ تو میں آج اسی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بنانے میں تو ایزی ہے ہی اور کھانے میں تو ایک دم لا زواب ہے آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو یقین مانیے گا کہ آپ آپ کا ہاتھ روکے گا ہی نہیں اس کو بنانے کے لیے تو چلیے گا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک دم سادیوں والا پلاو جو بہت ہی ایزی ہے تو چلیے گا سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھئے گا میں نے یہ دو کٹوری چاول دیے ہیں جس کو میں نے ایک گھنٹے پہلے جو ہے بھگو کے رکھاتا دیکھئے گا میں آپ کو ٹوڑ کے دکھا دیتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹ رہا ہے تو میں نے اس کو ایک گھنٹے بھگو کے رکھاتا بنائیے گا تو میں نے کوگر کے اندر جو ہے چار چمچ تیڑ ڈال دیا تھا اب میں اس کے اندر ایک چمچ میں نے اس کے اندر جیرے ایٹ کر دیا ہے چار سے پانچ سے چھے میں نے اس کے اندر تیش پتے ایٹ کر دیا ہے تو چلیے گا اب میں ایک الائچی اور چار ہری الائچی اور ایک بڑی کالی الائچی کو ایک دم سے کوٹ کے میں نے ایک دم چورما منا کے اس کا میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے کیونکہ اسی سے اس کے اندر بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایک دم مزیدہ ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر تو چلیے گا ہم باقی کھڑے مسالے اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں اب آٹھ سے دس میں نے اس کے اندر کالی میٹچ ایٹ کر دی ہیں آٹھ سے دس میں نے اس کے اندر لانگ ایٹ کر دی ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر جاویتری ایٹ کر دوں گی آدھا چمس کے قریب اور پھر اس کے اندر میں ڈالچینی ایٹ کر دوں گی آپ دیکھیں سکتے ہیں تین سے چار میں نے چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں ڈالچینے ہی ایڈ کر دی ہیں تو چلیے گا اس مسائلے کو ایک دم خوشبو آنے تک ہمیں بھون لینا ہے جب تک اس کے اندر سے ایک دم مزیدار سی خوشبو آتی تب تک ہمیں اس کو بھون لینا ہے تو میں نے ایک پیاج کاٹ کے رکھی تھی لمبی لمبی ایک دم پتلی پتلی تو ہمیں اس کے اندر وہ ایڈ کر دوں گی اس سے بھی پیاج سے بھی پلاو کے اندر بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پر آپ ایک بات دھیان نہ گنا پیاج کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے ورنہ آپ کو جو پلاو ہے ایک دم براؤن براؤن بنے گا کالا کالا بنے گا وائٹ تو بلکل ہی بنے گئی نہیں تو آپ دیکھیں سکتے ہیں میں یہی تک بس اس چیز کو پلاو اس کو پیاج کو بھونوں گی مجھ کو زیادہ پیاج کو نہیں بھوننا ہے بس تھوڑا تھوڑا اتنا بھوننا ہے کہ اس کی جو کچھا پن جو ہوتا ہے پیاج کا بس وہ ختم ہو جائے تو میں نے اتنی بھون لیا ہے چلیے گا میں سوادہ نوسار جو اس کے نمک ایڈ کر دیتی ہوں اگر آپ کو فی کا پلاو بنانا ہے تو آپ نمک کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اگر نمکین بنانا ہے آپ کو چھٹنی وغیرہ کے ساتھ کھانا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں تو چلیے گا نمک ڈال دیا تھا میں نے اب میں اس کے اندر جو میں نے چاوال بھگو کے رکھے ہیں ایک گھنٹے کے لیے اب میں نے اس کے اندر چاوال ایڈ کر دیا ہے تو آپ دیکھی سکتے ہیں چاوالوں کو میں نے ایڈ کر دیا ہے آپ ایکین مانیے گا یہ پلاو بہت ہی ادھر ٹیسٹی بن کرتے ہی آر ہوتا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بالا آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن تو پریس کر ہی دیں تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں تو پلیز سے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دیکھئے گا میں نے پلاو کے اندر جو ہے پانی ایڈ کر دیا ہے پانی ہمیں اتنا ایڈ کرنا ہے کہ ہماری جو انگلیوں ہوتی ہیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی ہم کو پانی اس کے اندر کتنا ایڈ کرنا ہے مطلب جس کو اندازہ نہیں ہے کہ کوکر میں کس طریقے سے چاوال بنایا جاتے ہیں تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے چاوال کوکر کے اندر بنایا جاتے ہیں جبکل آپ کے لوندھا بھی نہ ہوئے دیکھئے گا یہ آپ کو دیکھ رہی ہے میری جو انگلی کی جو یہ لکیر ہوتی ہیں بس یہیں تک ہم کو اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے بس یہ کیر مانیے گا آپ کا پلاو جو ہے ایک دم کھلا کھلا بنے گا چلیے گا میں اس کو بند کر دیتی ہوں کوکر کو صرف ایک ویسل کے لیے صرف ایک سیٹی کے لیے میں نے کوکر کو بند کیا تھا ہم کو دو سیٹی نہیں لگانی اگر آپ دو سیٹی لگائیں گے پھر مت کہنا کہ آپ کا پلاو جو ہے وہ جل گیا ہے تو آپ دیکھیں سکتے ہیں میری پلاو کی شکل کتنا ایک دم اتنا مست پلاو بنائے کہ ایک دم ایک دم بکھرا بکھرا آپ دیکھیں سکتے ہیں ایک ایک جو چاول جو ہے بلکل ایک ایک الگ ہو چکا ہے پلاو سے مطلب پلاو ایک دم کھلا کھلا بنائیں تو اگر آپ بھی اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ کا پلاو بھی ایک دم مزیدار ایک دم دھانسو سٹیلیوں بنے گا جو کھانے میں تو ٹیسٹی لگے گئی لگے گا اور مہمان تو آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کہیں بھاڑ سے تو دی لے کر آئے گے تو دیکھئے گا کتنا ہی زیادہ ٹیسٹی ہمارا شادیوں والا پلاو جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکا ہے تو چلیے گا میں پلاو کو انجوائے کرتی ہوں آپ بھی اسی طریقے سے پلاو کو انجوائے کیجئے گا اور اگر میری چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری چینل کو شیئر کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا تو چلیے گا ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ایک اچھی سی پیاری سی نئی سی ریسیپی کے ساتھ تو چلیے گا جب تک کلیم بائی بائی اور ٹیک کیئر